حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی تو اہل ایمان جو ہے نا یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکلیں گے ایمان بہت بڑی نعمت ہے خوب سمجھ لو انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو لیکن جب تک وہ مومن ہے ایک اللہ کا قائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پر بتا دی ہے کیوں نکلے گا یہ بھی حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا نمازیں چھوڑی شرابیں پی جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے تم تو ہماری طرح ہی ہو ہم بھی جل رہے ہیں تم بھی جل رہے ہو ہم تو غیر مسلم تھے تم مسلم ہو تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی کارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا تو فائدہ کیا ہوا تم بھی وہی ہم بھی وہی تو تم خدا کو مانتے تھے اس سے تمہیں ملا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ تانہ دے گا اللہ کو غیرت آئے گی غضب آئے گا اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے آدم کو اللہ کا نبی مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے قرآن کو میرا کلام مانتے جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے ایمان کسے کہتے ہیں برائی کو برائی سمجھو آپ جو مانتے تھے بھئی نشا نہیں کرنا چاہیے کرتے تھے گرہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو جو بدنظری کرتے تھے لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہیں برائی کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے اس کو کافر کہتے ہیں شراب پیتا ہے بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں تیرے کوئی کیا تکلیفیں پیتا ہوں تو کیا ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ تو مولیوں نے بولا ہوا ہے کہ نی پیو نی پیو اسے کیا کہتے ہیں یہ مسلمانے کافر ہیں بول لو نا یار کیا ہو گیا گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا یہ عمل کیا کہلاتا ہے کفر ماں باپ کو اول ہاؤس میں جمع کرا دیا جیسے ہوتا ہے بھار ملکوں میں بڑا ہو گیا پا چل بھائی تو عیدی سینٹر میں جا یار ان سے بولو یہ غلط ہے نہیں کرو تو کہہ رہے ہیں کیا ہے اس میں وہاں زیادہ اچھی کیر ہو رہی ہے اس کی تو اس میں کیا ہے باپ سے بدتمیجی سے بات کر رہا ہے اسے بولو بھائی آج کسی کو بولو کہہ رہا ہے کیا ہے میرا باپ تجھے کیا تغلیف ہے اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے اچھا سمجھ کے کر رہا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندووں میں بیان کرو کہ گل فرینڈ مت بناو کہنے کیوں نہیں میں بنایا بھائی کیا ہے گل فرینڈ میں کیا خرابی ہے تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو پرائی نہیں سمجھتے مسلمان نے گل فرینڈ رکھی ہوئے اس کو بولیں کہ بھئی یہ حرام ہے تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا حساس ہوگا یار کام میں کیا کر رہا ہوں غلط نکاح پیغمبروں کی سنت ہے گل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے زنا کرنا یہ گندہ عمل ہے یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں اور شولے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے کہا یہ آپ کی عمت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھیک دیا ہے جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا جس نے زنا کیا سمجھ رہو ہے نہیں؟ تو مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن اس کو ندامت کے غلط کر رہا ہوں میں تو اس گناہ کی سزا ہی اس کو ملے گی لیکن اگر توبہ نہ کی اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کیے بغیر سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے تو قرآن نے جو اصول اور ذابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا کافر بھی جلے گا تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو تانہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تم اللہ کو مانتے تھے ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے تو کیا فائدہ ہوا تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح تو اللہ کو غضب آئے گا اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو بہت پڑی تعداد جہنم سے نکلے گی پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو سفارشیں شروع ہوں گی سفارشیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے پھر رشتدار سفارش کریں گے آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو حافظ ہو شہید ہے کوئی آپ کا دوست ہے جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا نادرہ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اندر کوئی تعلق والا نظر آگے ہیں آنکھ ہماری یار وہ آ جاتا ہے وہ بھی آنکھ مارتا ہے ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے ہم نے ان سے پوچھا کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو ان کا قد بچاروں کا بہت چھوٹا پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کوئی واقعہ کر رہے ہیں میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوئا ہوں مجھے بلائی نہیں رہا ہوں تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے مجھے تو بولا کہنے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا تو بیٹھا ہوا کیوں ہے سمجھ ماری پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں گھڑا ہو تو جی بجی واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں تو جیسے ہوتا ہے نا یار دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ تو اللہ ہے اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا شہید شفارش کرے گا علماء شفاعت کریں گے آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے سب کے جتنے ریلیٹیف تھے سب نے نکال لی اب یہ وہ لوگ پڑھے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹیف بھی انسان کا بچہ اپنے الفاظ میں کہہ رہوں گے کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں سارے وہی جو برے محول میں سب دائیں بائیں برے لوگی تھے تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے حَلْ يَبْقَ إِلَّ الرَّحْمَان کہ رحمان تو باقی ہے نا جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے اولاد کو ماباپ پہ ماباپ کو اولاد پہ شوہر کو بیوی پہ بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے تو میں بھی تو نکالوں گا نا اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ اس کو بھی نکال کے ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ تو کافر ہے تو حدیث میں آتا ہے بہت اہم حدیثیں خوب غور سے سنیں اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ اس کے عمال کالے تھے صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے شاگرد بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس آخری فرد کو نکالیں گے نا سب سے لاس میں نکلے گا وہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہ آپ خود سوچ رو سب سے آخر میں نکلے گا وہ تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے اس سے نفرت ہوگی آگ سے اللہ اس کا رخ پھیریں گے پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا اس طرف جنت ہوگی تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ جو اتنی خوشنوما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مَا لَا عَيْنُ الرَّأَتْ وَلَا اُذُنُن سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لئے تیار کر کے رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرائے آپ ایاشی کا تصور کرو نا آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے وہ کہے گا اے اللہ یہ جو جنت کی ہوایں آ رہی ہیں بس اس کے قریب تھوڑا سا مجھے لے جا مجھے تیرے جلال کی قسم اس کے علاوہ تو اس سے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا اللہ کہیں گے وعدہ کر حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ مزید کچھ نہیں مانگنا کہے گا کچھ بھی نہیں مانگوں گا اس کو اتنی حسین جنت نظر آئے گی نہ وہ کہے گا بس اس کے قریب بھی پہنچ جائے نا بہت ہے میرے لئے جب قریب جائے گا تو اور جنت کی خوشبویں اور ہوایں آنا شروع تو تھوڑی دیر میں برداشت سے باہر ہو جائے گا معاملہ پھر وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ جو دروازہ ہے نا جنت کا بس یہاں تک پہنچا دے اللہ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہیں مانگوں گا کہے گا اللہ میں نے وعدہ تو کیا تھا بس یہ میرا سچی مچھی کا وعدہ ہے یہاں تک پہنچا دے اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں غالباً حدیث میں آتے ہیں درخت اللہ جنت کا لگائیں گے باہر درخت ہوگا جنت کا کہے گا اس درخت میں پہنچا دے اتنا حسین خوبصورت درخت ہوگا وہ حدیث میں آتا ہے اللہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے حالانکہ اللہ سے معاہدہ کر کے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے نا لیکن اللہ کو پتا ہوگا میں نے اتنا حسین درخت جنت کے قریب لگایا ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہوتا نا کتنا نیک سے نیک آدمی ہوتا جس نے زندگی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑا آج وہ بھی معاہدہ توڑ دیتا اس میں اٹریکشن اتنی ہے تو ایک درخت جب وہ وہاں پہنچے گا اب جنت کے بالکل قریب ہو گیا اب وہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں مشکو امر کی ہوائیں آ رہی ہیں وہ کہے گا تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا اس کے بعد کہے گا اے اللہ بس تو مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے میرا پکا سچا وعدہ اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگ اللہ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے وہ کہہ گا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ سے وعدہ کر کے جھوٹ گولنا تو بہت بڑا گناہ ہے پس ایک دفعہ ہے بھئی اس کے بعد کبھی نہیں مانگوں گا حدیث میں آتا ہے اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو جنت میں اٹریکشن اتنی ہے دروازے پہ پہنچ جائے گا اب تو اور قریب ہو گیا نا تو وہ کہے گا اے اللہ اندر داخل کر دے پکا وعدہ اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی بولو نہیں مانگوں گا اللہ کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا کہے گا وعدہ کیا تھا اب میں بلکل سچی مچی کا وعدہ کر رہا ہوں بلکل پکا ڈھکا وعدہ کر رہا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا حدیث کا آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا نا تو وہ جب اندر جا کے دے گا اوہ بھئی ایسے دودھ کی نہریں شراب کی نہریں ہوریں کراچی کے لانڈے لپاڑوں کو تو ایک ہوری دکھا دو نا کافی ہے ان کے لئے اور یہ تم گھٹکے کھا رہے ہو نا ہور تو دور کی بات ان دنیا کی عورتوں کے قابل نہیں بچو گے تم بیڑا گھرک کر دیتا ہے یہ گھٹکا ہمارے ایک دوست بہت سگرٹ پیتے تھے شادی نہیں کرتے تھے میں نے کہا یار اب شادی کیوں نہیں کر گا دھوہ نکلے گا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے وہ بلکل نہ ہڈیوں کا ڈھاچہ بن گئے کہہ رہے اب دھوہ ہی رہ گیا ہے تو یہ گھٹکے ہی نہ ہو سوڑا سہت بناو یار سمجھ رہے ہو سہت بناو تو اس گھٹکے کے ساتھ ہور ملے گی بھی کیسے تمہیں ہور خود بہنکار کر دے گی اللہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے میں اس کو مل رہی ہوں میں نے کون سا گناہ کیا تھا پہلے گھٹکے والوں کو تہذاب سے کھلیاں کروائی جائیں گی اور تہذاب جنت میں نہیں ہوگا تہذاب کے لیے جہنم میں نہ جانا پڑے کہیں خدا نہ خواستہ تو چھوڑ دو یہ مو کے کینسر سے کتنے لوگ میں نے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جوانی میں تو خیر تو حدیث میں آتا ہے جب وہ جنت کے اندر جائے گا اتنی حسین جنت اتنی خوبصورت جنت کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مزا کر رہے یعنی اس کو تصوری نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے اتنی خوبصورت جنت میں داخل کر سکتا ہے یہ تو ممکنی نہیں ہے کہ یا بھئی اتنے میں کہاں اور یہ اتنی خوبصورت جنت عیش و عشرت والی کہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے صحابہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سناتے وقت جو انداز تھا نا صحابہ کوشش کرتے تھے پیغمبر کا قول سناتے وقت ہمارا انداز بھی وہی ہو جائے عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کر مسکرائے اور اپنے شاگردہ سے پوچھا پوچھتے نہیں ہو کہ میں کہ میں مسکرہ کیوں رہا ہوں شاگردوں نے کہا بتائیے آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمیں سنائی نا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مزاک کر رہے ہیں ہے بھئی تو جب یہ بات نبی نے سنائی تھی تو نبی بھی مسکرائے تھے اور مسکرانے کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں ہوں ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا نا اللہ تو اللہ ہو کے میرے سے مزاک کر رہے ہیں تو اللہ بھی بندے کی یہ بات سنکے مسکرائے گا سمجھ رہے ہو اللہ اس پر گستاخی کا فتوہ نہیں لگائے گا گستاخ اللہ کو پتہ ہے اس کی اندر کی حالت کیا ہے اندر کی حالت کیا ہے پھر اللہ اس سے کہیں گے یہ ایک ہے اس جیسی دس گناہ بڑی جنت میں نے تجھے دیئے تو بھائی وہ اللہ ہے وہ انسان نہیں ہے اس کے خزانے بھی بہت اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں تو اللہ کہتا ہے قل اعنبیوکم بخیر منزالکم جن دنیا کی نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا اس سے بڑی نعمتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کیا ہے وہ جنت میں ہے موسیقی